کیا لکھا ہے؟ اگر ہم دل کے کاموں سے سنیں کہ ہمارے دل کی دردن تیز ہو جائے ابو الحسن صداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مطبع میں حج کے لیے دیا تعاق کر رہا تھا میری نظر ایک آرٹ پر پانی جو اتنی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی کہ میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ اس کو زندگی کے اندر کبھی کوئی رنج اور کوئی تقلیق پہنچی ہی نہیں ہوگی جیسے ہی میری زبان سے یہ لفظ نکلا اس عورت نے سن لیا اس عورت نے کہا کیا تم یہ کہتے ہو کہ مجھے زندگی کے اندر کوئی رنج اور کوئی تقلیق پہنچی ہی نہیں ہے اگر میں اپنا رنج نکلاؤ اور میری مصیبتوں کو نکلاؤ میری مصیبت ایسی ہے کہ اگر پہر پر رکھ دیا جائے پہر ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن میں نے اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات پر روسہ کیا ہے اور صبر سے کام دیا ہے اس لئے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھڑا ہے میرا وان کیا یہ ہے کہ میرا سوہر ایک منطبہ عربانی کی زبانی کا اندر ایک بکری کو زبا کرتا ہے اس کے سامنے میرے تو چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ میرے اببا کس طریقے سے بکری کو زبا کرتے ہیں چنانچہ جب اببا بکری کو زبا کر کے ماری ہو جاتے ہیں تو میرے دونوں بچے بکری کی نقض کرتے ہیں اور ایک بچہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ تجھے بت لاؤ اببا نے بکری کو کس طرح زبا کریا ہے چنانچہ ان میں سے برا بھا چھوٹے بھائی کو لکھی چھوٹے بھائی کو زبا کر دیتا ہے اس کے بعد برے بھائی کو خوف ہوتا ہے درود ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے بھائی کا اٹھے قارے ہو گیا چنانچہ وہ باپ کے خوف کی وجہ سے جنگل کی طرف بھار جاتا ہے اور مہار کی طرف چلا جاتا ہے تو اس بڑا بھائی جو مہار کی طرف چلا جاتا ہے شیر اس کو کھا جاتا ہے ویریہ کھا جاتا ہے لیکن باپ کو پتا نہیں باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے مہار کی طرف جاتا ہے جنگل کی طرف جاتا ہے تلاش کرتے کرتے چھک جاتا ہے بیٹا ملتا نہیں لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اس باپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس بیوی کا سوہر بھی انتقال کر گیا دو بچے بھی انتقال کر گئے ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہوا ماں کی گوش کر رہا تھا ماں نے بچے کو نیچے رکھا کہ سوہر کو بری دیر ہو گئی چلو اندازہ لگائے کیا ہوا باہر جا کر لیں کہ سوہر کیوں دیر ہو گئی کیوں واپس نہیں روت رہے ہیں تو جیسے ہی ماں اپنی دن سے باہر ہی کتی ہے وہ چھوٹا بچہ رنٹا رنٹا گزیتا دسیتا چلویں پر پہنچ جاتا ہے اور چلویں کے اوپر ایک ہندی کے لئے پانے رکھا ہوا ہے اور گوش رکھا ہوا ہے وہ بچہ ہندی کو جلاتا ہے وہ ہندی اس کے اوپر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا گوش اور اس کی ہندیہ الگ ہو جاتی ہے کہ یہ کسرا بچہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے ایک بری بچی جس کی شادی گھنگ کی تھی اور وہ اپنے سوہر کی گھر پر رہتی ہے جو اس کو یہ خبر پہنچتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے وہ میرے بھوش ہو کر بھی جاتی ہے اور اسی کندر اس کا بھی انتقال ہو جاتی ہے وہ عورت کہتے ہیں کہ میں نے تین تین بچے ایک جوان بچی میں نے سامنے اپنے حدث نکل گئی لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود میں نے اللہ کی ذات پر دھروس کیا اور سبر کیا اس لئے کہ سبر ہی سے کام چل سکتا ہے اگر کوئی آدمی بے سبری کرے نہ کوئی ان کو زینہ کر سکتا ہے اور نہ وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن اگر سبر کرے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کا اس کو بدل عطا فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر چاہے کتنے بھی بڑی مصیبتیں ہمارے پر آ جائے ہمیں بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے اس کی تدبیر ضرور کرنا چاہئے لیکن آہو آمی اللہ لوگوں کی سامنے بے سبری کا مظاہرہ کرنا یہ اقل مدی کی انشان نہیں بلکہ سبر کے ساتھ اللہ کی طرح وجو ہو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تو نے یہ چیز عطا کی ہے اسی کو دور کرنے والا تو ہی ہے ہم تو ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ہمارے مدد فرما اور کبیتی سیبیر